ایک بار پھر فائرنگ ہوئی تر تر کی زبرداز آوازوں کے ساتھ چند برست بھی چلے گولیاں کھنڈر کی دیواروں سے ٹکرائیں اور ہر طرف چنگاریاں بکھر گئی کسی درخت پر گھنسلے میں دبکا وہ کوئی پرندہ گولی کھا کر دھب سے میرے سامنے تاریکی میں گرا اور پھڑ پڑا کر ساکت ہو گیا اس کے ساتھ ہی میگا فون پر ایک جانی پہچانی آواز امری اس آواز کو سن کر میرا یہ شک یقین کے میں بدل گیا کہ ہمیں گھیرنے والوں میں رجیت پانڈے بھی شامل ہے اس نے نسبتا نرم لیجی میں پکار کر کہا تم لوگن کے بچنے کا کوئی چانس نہ ہی ہے بہتر ہے کہ باہر آکے خود کو ہمارے حوالے کر دو ہم تم کو بچن دیوت ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہی ہوئے گی اور قانون کے مطابق سلوک ہوئے گا میں خاموش رہا قریبا ایک منہ پر میگا فون پر پانڈے کی آواز دوبارہ ابری تم جواب کیوں نہ ہی دیوت اگر تم جواب نہ ہی دو گے تو ہم سمجھیں گے کہ تمہیں یہ آفر منظور نہ ہی ہے ہم حملہ کرنے پر مجبور ہو جاوے گے پانڈے کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ چوکی کی اندرونی صورتحال سے باخبر نہیں ہے صرف اندازے سے کام لے رہا ہے شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ اندر زیادہ تعداد میں افراد موجود ہیں اگر میں خود اس سے مقالمہ کرتا وہ فوراں سمجھ جاتا کہ انور خان اور چوہان وغیرہ میں سے کوئی یہاں نہیں ہے اس صورتحال میں پانڈے اور اس کے درجنوں ساتھیوں کا حسنہ مزید بڑھ جاتا میری خاموشی طویل ہوئی تو درختوں میں یکے بعد دیکھ رہے کئی ٹارچے روشن ہو گئی ان ٹارچوں کی روشنی سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو گئی کہ پانڈے اور اس کے ساتھیوں نے اس کھنڈر چوکی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے ایک ساتھ درجنوں ٹارچے روشن ہونے کی وجہ سے کھنڈر کے اطلاف روشن ہو گئی تھی کوئی اس کھنڈر سے نکلنے کی کوشش کرتا تو فوراں نظر میں آ جاتا شاید ٹھیکی کہتے ہیں کہ انسان حالات سے سبق سیکھتا ہے اس سے پہلے ہونے والے مارکے میں ماریا کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ہم تاریخی کا فائدہ اٹھا کر یہ اپنی بناگاہ سے بھاگ نکلے تھے پانڈے جیسے شخص یہ غلطی دوسری بار نہیں کر سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے کھنڈر کے قربو جوار کو حد تل مقدور روشن کر دیا تھا میگا فون پر پانڈے کی آواز ایک بار پھر گونجی ہم تمہیں دس منٹ کا وقت دیوت ہیں اگر تم لوگن اس سمعے کے اندر باہر نہ ہی نکلے تو ہم فائر کھول دے ہوئے گے یاد رکھو تم میں سے کوئی زندہ نہ ہی بچے گا اس بار پانڈے کے لیجے میں مخصوص تبش موجود تھی یہ تبش اس کے اندرون کی بے پناہ صفاکی کو ظاہر کر رہی تھی میں بے آواز کھسکتا ہوا پیچھے آیا جیکی دیو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس نے اپنے واہر ٹانگ سامنے کی طرف پھیرا رکھی تھی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ اس میں سے مزید کافی ساری شراب اپنے اندر انڈیل چکا تھا صورتحال اس کی سمجھ میں بھی بہت اچھی طرح آ چکی تھی اس نے جان لیا تھا کہ حکم اور جارج کے لوگوں نے میں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اب بچنے کا کوئی امکان نہیں میں نے دل گرفتہ انداز میں کہا جیکی میں آپ کے لئے مصیبتوں کی وجہ بنا ہوں میں آپ کا کھوج لگاتا ہوں اس کھنٹر میں نہ آتا تو شاید آپ بچ جاتے وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا یہ شاید بری چیز ہے اس لفظ کو اپنی باتوں میں نہ آئینی دینا چاہیے اگر اس لفظ کا ہی سہارا لینا ہے تو پھر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے شاید تم میری وجہ سے پھنسے ہو شاید میں جارج کی بہن کو مارشل آٹ سکھانے اس ٹیٹ نہ آتا تو اب تک بھلا چھنگا ہوتا اور شاید میں شکون تلا ایک دوسرے کی نظر کا شکار نہ ہوتے تو جارج کی بہن ہماری مخبری نہ کرتی اور میں اس وقت سٹیٹ کی فوج کا کمانڈرین چیف ہوتا وغیرہ وغیرہ اس طرح تو بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے دوست لیکن تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم میرے لئے مسیبت کی وجہ بنے ہو کیا اس سے پہلے بھی تم نے میرے لئے کوئی مسیبت کھڑی کی ہے میں نے اس بات میں سر ہی لایا میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا جیکی آپ کو آپ کی کشتی سے نکال کر اس جنگل میں لانے کا ذمہ دار اور کوئی نہیں صرف میں ہوں یہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے آپ یہاں موجود ہیں میں سمجھا نہیں وہ شستہ انگریزی میں بولا میرے ساتھی تو آپ کو اس کشتی میں چھوڑ کر آ گئے تھے لیکن میں آپ کو وہاں نہ چھوڑ سکا اس کی دو وجہ تھی ایک تو آپ بھی ہوشتے مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ اسی طرح دم نہ توڑ جاؤ لیکن زیادہ اہم دوسری وجہ تھی مجھے آپ کی شکل و صورت میں اپنے بہت پہلے دوست کی تھوڑی سی جھلک نظر آئی تھی یہ وہی دوست ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اس کا نام عمران تھا اس نے مجھے نئی زندگی دی اور تھوڑے ہی وقت میں مجھے اتنا عزیز ہو گیا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اور اگر بیان کر دوں تو شاید حق نہ ادا کر پاؤں میں نے اس بارے میں اسے تھوڑی سی تفصیل مزید بتائی وہ خاموشی سے سنتا رہا آخر گہری سانس لے کر بولا جو بھی ہوا اسی اب دھورانے سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی اسے دھورانے کے لئے ہمارے پاس وقت ہے بہرحال میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر تم لوگ مجھے وہاں بننے کے لئے چھوڑ دیتے تو یہ میرے حق میں بہت اچھا ہوتا میں اس کے لئے شرمندہ ہوں جیکی چلو تم نے سچ تو بولا اور مجھے اس کی خوشی ہے نیپالی میں ایک کہوت ہے کہ سچ بولنے والے کی زندگی کا آخری محلہ آسان ہو جاتا ہے میں نے دیکھا کھندر سے باہر ٹارچوں کے روشن طائرے اب بہت پہلے سے زیادہ بڑھ گئے تھے موت کا گھیرہ مکمل تھا میں نے کہا جیکی ابھی میگا فون پر ان لوگوں نے جو اعلان کیا ہے آپ نے سنا ہے وہ زخمی انداز میں مسکر آیا شاید تم بھول رہے ہو کہ میں اردو رہندی نہیں سمجھتا اوہ سوری میں نے کہا یہ حکم اور جارج کا سب سے خطرنا کرکارہ رنجیت پانڈے تھا وہ ہمیں پیشکش کر رہا تھا کہ اگر ہم اتھیار ڈال کر باہر آ جائے تو ہمیں شوٹ نہیں کیا جائے گا اور ہمارے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا جیکی نے بوتل میں سے دو بڑے گوٹ لی اور ایک بار پھر زخمی انداز میں مسکر آیا اس پانڈے کو تو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں کسی بہت نیک ماں کا بچہ ہے وہ خدا کی بندی ایسے تین چار پانڈے اور پیدا کر دیتی تو پورا انڈیا شاید دنیا میں سورک بن جاتا وہ میگا فون پر جو کچھ کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ لوگ ہمیں بلکل شوٹ نہیں کریں گے اور ہمارے ساتھ سلوک بھی قانون کے این مطابق ہوگا لیکن یہاں کا قانون کیا ہے یہ شاید تم نہیں جانتے کیا قانون ہے یہ تو تیہ ہے کہ میری اور تمہاری کم سے کم سزا موت ہوگی اور موت یہاں بڑے برے طریقے سے دی جاتی ہے تمہیں فانسی چڑھنے اور سولی چڑھنے کا فرق معلوم ہے میں خاموش رہا وہ خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا فانسی میں گلے میں رسہ ڈال کر لٹکایا جاتا ہے اور سولی میں مجرم کو لکڑی کی کراس کلوں پر ٹھونک دیا جاتا ہے یوں کر کے اس نے اپنا ایک لودہ بازو پھیلا کر کراس کی شکل بنانے کی ادھوری کوشش کی پھر شراب کا ایک طویل گھوپ برکر بولا میں نے جارج کی جیل میں لوگوں کو سولی چڑھتے دیکھا ہے مجھے یقین ہے کہ ہمیں بھی وہیں پر سولی پر چڑھایا جائے گا اور وہ مرنے کے لئے بہت بری جگہ ہے اور وہ طریقہ بھی بہت برا ہے بہت ہی برا ہے اس نے ذرا توقف کیا پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا پرانے طریقے کے مطابق جلاد پہلے مجرم کے جسم کے جوڑ توڑتا ہے یہاں سے یہاں سے اور یہاں سے اس نے اپنے ٹخنے گھٹنے کولی اور کونی وغیرہ کے جوڑوں کی طرف اشارہ کیا پھر اس بدنصیب کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں اور بعض اوقات کان بھی کٹ لیے جاتے ہیں تب اسے لکڑی کے کراس پر رکھا جاتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں کندوں میں چھے لمبی میخی گاڑی جاتی ہیں اور اسے کھولی جگہ پر آخری سانس لینے کے لئے لٹکا دیا جاتا ہے جائکی جو کچھ کہہ رہا تھا اس قسم کی بات میں نے دورانے سفر حجام عبد الرحیم سے بھی سنی تھی اس نے جارج کی جیل کا احوال سناتے ہوئے بتایا تھا کہ وہاں مجرموں کو بہت برے طریقے سے موت کے گھاٹ متارا جاتا ہے دوسرے قیدیوں کے لئے عبرت کا سامان مہیا کرنے کے لئے ایسی تمام صفاکانہ سزائیں سر عام دی جاتی ہیں تو پھر آپ کی کیا رائے ہیں میں نے بوروندہ جاکی سے پوچھا اس نے تھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا میری رائے تو وہی ہے جو میں تمہیں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں میں اپنی کشتی میں بننا چاہتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ اب حالات ہمیں اس کی اجازت نہیں دیں گے اور جب موت کشتی میں نہیں آنی تو پھر کہیں بھی آ جائے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ گرفتاری دینا چاہتے ہیں ہرگز نہیں اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو کر لو لیکن اس سے پہلے اپنی رائیفل مجھے دے دو تاکہ میں ان حرامیوں میں سے دو چار کو شیٹ کر کے خود کو گولی مار سکوں میرے خیال میں میں بھی لندتے ہوئے جان دینا زیادہ پسند کروں گا میں نے پورے یقین سے کہا اسی دوران میں میگا فون پر منہوس آواز پھر سنائی دی اس مرتبہ آواز میں جھلا ہٹ نمائیا تھی پانڈے نے کہا دس منٹ پورے ہو چکے ہیں ہم تمہیں آخری بار باہر آنے کے لئے کہہ رہے ہیں میں نے بلند آواز میں کہا پانڈے تم سامنے آؤ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں میرا ارادہ تھا کہ پانڈے کے سامنے آتے ہی دو چار گولیاں اس کے سینے میں ٹھوک دو گا پھر میرے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے ہو جائے تم کون ہو پانڈے نے پوچھا تم مجھے محروض کے نام سے جانتے ہو میں مختار راجبوت کا داماد ہوں چند لمحے سنڈاٹھا رہا پھر ایک بڑی ٹارج کا روشن دائرہ میری سمت حرکت کر آیا پانڈے کی آواز گونجی تم اپنی رائفل پھینک کر سامنے آ جاؤ پھر تم بات کر سکت ہو میں سمجھ گیا کہ پانڈے جیسا گھاگ شخص اتنی آسانی سے خود پر حملے کا موقع نہیں دے گا این ممکن تھا کہ میرے سامنے آتے ہی مجھے شوٹ کر دیا جاتا اور اس کے ساتھ ہی کھنڈر پر حلہ بول دیا جاتا میں نے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جو کر سکتا تھا رائفل میرے ہاتھ میں تھی میں نے آواز کے رخ پر گولی چلا دی میں نے یکے بعد دیگرے تین فائر کیے اور اس کے ساتھ ہی یہ امید کی کہ ایک آدھ گولی رجینت پانڈے کو لگ گئی ہو میری فائرنگ کے ساتھ ہی جیسے کسی طوفان کا بند ٹوٹ گیا گولیا می کی طرح کھنڈر کے درو دیوار پر برسنے لگی میں ایک محفوظ آڈ میں تھا جم کر جوابی فائرنگ کرنے لگا سج کہتے ہیں کہ لڑائی کا انتظار لڑائی سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے ایک بار جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ اتنی خوفناک اور تکلیف دے نہیں رہتی میں نے اپنی فائرنگ کے جواب میں ایک کربناک آواز سنی یہ میرے مدد مقابلوں میں سے کسی ایک کی آواز تھی جسے گولی لگی تھی اس آواز نے میرے اندر چنگاریاں بھر دی میرا دل چاہا کہ میں اسی طرح کی مزید آوازیں سنو اگلے تین چار منٹ میں میں نے بھرپور مضاحمت کی میرے حریفوں نے جتنی بار پیش قدمی کرنی چاہی میں نے انہیں روک دیا میرا نشانہ بہت اچھا نہیں تھا اس کے باوجود دو تین افراد میری فائرنگ سے ہٹ ہوئے اس دوران میں میں نے تیزی سے پوریدشنیں بدلیں رائفل کے میکزین تبدیل کی اور جیکی سے بھی گفتگو جاری رکھی وہ میرے لئے میکزین بھر رہا تھا میکزین کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر وہ اس میں اکلوتے ہاتھ سے گولی اٹھو سکتا تھا وہ خوفزدہ نہیں تھا اس کا انداز اس کی باتوں سے ہو رہا تھا فائرنگ کی سماد شکن شور میں وہ پکار کر بولا شواش لڑتے ہوئے مرنا ہے ڈرتے ہوئے نہیں مرنا آپ بے فکر رہو آخری گولی تک لڑوں گا میں نے ہابتوی آواز میں کہا نہیں نہیں آخری گولی تک نہیں جیکی کی آواز اگری کیا مطلب آخری دو گولیاں بچا کر رکھنی ہیں ایک میرے لئے اور ایک چاہو تو اپنے لئے یکا یک ایک سماد شکن دھماکہ ہوا مجھے جیسے کسی مست ہاتھی نے ٹک کر مار دی تھی میں اچھل کر پیچھے کی طرف گیا ٹرپل ٹو رائفل میرے ہاتھ سے نکل گئی میرا سر بڑے زور سے پتھریری دیوار کے ساتھ ٹکرایا تھا آنکھوں میں نیلے پیلے تارے ناچ کے میرے ذہن نے پکار کر کہا مجھے دستی بم سے نشانہ بنایا گیا ہے اس طرحی عمل کے تحت میں نے اپنے جسم کو ٹٹرول کر دیکھا ہاتھ پوں سلامت تھے صرف اکران میں سے خون رس رہا تھا بارود کی تیز بو نتنوں میں گھسی جیکی آپ ٹھیک ہو میں نے پکار کر پوچھا اس نے اس بات میں جواب دیا اس کے ساتھ ہی بری طرح کھانسنے لگا لگتا تھا کہ اس کی سانس رک رہی ہے میں نے گہرے اندھیرے میں رائفل کے لئے دیواناوار ہاتھ چلائے وہ مجھے چیتر کی لاز سے پانچھے فٹ کی دوری پر ملی میں لیٹے لیٹے پیچھے کی طرف کھسک آیا گولیاں سن سناتی ہوئی دیواروں اور درختوں میں پیوست ہو رہی تھی جو لگتا تھا جیسے یہ گولیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یا شاید کسی بھی شخص کی موت ان گولیوں سے واقعی نہیں ہو سکتی ان گولیوں کا خوف دلو دماغ سے بلکل نکل گیا تھا ہاں اس کی جگہ دستی بمپ کے خوف نے لے لی تھی مجھے پتا تھا دستی بمپ ہوا میں کوس بناتا ہوا آئے گا اور کھنڈر کے اندر تک نقصان پہنچائے گا میں اپنی رائفل کے ساتھ کچھ اور پیچھے ہٹایا اور تب مجھے دوسرا شدید دینی دھچکہ لگا میری ٹرپل ٹو رائفل استعمال کے قابل نہیں رہی تھی اور ایسا دستی بمپ کے زوردہ دھماکے کے بعد ہوا تھا دھماکے کے بعد رائفل کی لب لبی ٹیڑی ہو گئی تھی اور اپنی جگہ سے ایک ملی بھی حرکت نہیں کر رہی تھی فائر کیوں نہیں کر رہے ہو جیکی نے چلا کر پوچھا اور ایک بھروہ میکزن میری طرف اچھالا میں اسے کیا جواب دیتا میں سمجھ گیا تک اب یہ سارا کھیل ختم ہونے والا ہے میں نے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے اوپر سے جھانکا ٹارچوں کی چند ایک روشنیا کھنڈر کے این سامنے پہنچ گئی تھی وہ لوگ گھیرہ تنگ کر رہے تھے مجھے معلوم تھا کہ پانڈے کے کچھ کمانڈوز نے بلڈ پروف جیکٹس بھی پہن رکھی ہے یہ خطرناک کمانڈوز کسی بھی لمحے چارج کر کے اندر بھوس سکتے ہیں کچھ دیر پہلے جیکی نے مجھے کہا تھا کہ دو گولیاں بچا کر رکھنا گولیاں تو بہت سی بچی ہوئی تھی لیکن انہیں چلانے والا ہتھیار بیکار ہو چکا تھا تو پھر اب کیا کرنا ہوگا میں نے دل ہی دل میں خود سے پوچھا میرا دھیان اپنے شقاری چاکو کی طرف چلا گیا تو کیا اس چاکو کو مضبوطی سے پکڑ گئے دیواناوار اس کھنڈر سے نکلو اور رائفل برداروں پر جا پڑو کسی کو مار تو شاید نہ سکو لیکن اپنے برنے کا حق تو ادا کر دو پھر ذہن جاکی کی طرف منتقل ہو گیا اس کا کیا بنے گا کیا وہ زندہ پانڈے کے ہتے چڑ جائے گا کیا اسے اس انجام سے بچانے کیلئے میں اسے اس چاکو سے قتل کر سکتا ہوں بے شک بے شک میں بہت تبدیل ہو چکا تھا لیکن اتنا بھی تبدیل نہیں ہوا تھا کہ ایک ایسے شخص کو جان سے مار سکوں جس کی میں دل سے عزت کرنے لگا تھا اور جان سے مارنے کا کام مجھے کرنا تھا وہ بھی چاکو سے مجھے اپنی ہمت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی جیکی بھی بھاپ چکا تھا کہ میری فیرنگ نہ کرنے کا سبب کوئی گڑھ بڑھ ہے وہ کراہتے ہوئے بولا تم مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو وہ لوگ اندر گھسنے والے ہیں جیکی ٹھیک کہہ رہا تھا وہ لوگ اب بہت قریب آگئے تھے ان کی صفاق آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی میں نے رائیفل پھینک کر چاکو نکال لیا اور آخری لمحات کے لیے تیار ہو گیا میری ران سے رسطہ ہوا خون میرے پاؤں تک پہنچ رہا تھا اور اس کی نمی مجھے اپنی جوتی میں بھی محسوس ہو رہی تھی یکا یک فائرنگ دھیمی ہوئی اور پھر تھم گئی مجھے کچھ دور افتادہ آوازیں سنائی دی یوں لگا کہ شیشم سفیدر بلود کے دیر قامت گھنے درختوں میں چند افراد چلا چلا کر باتیں کر رہے ہیں تب ایک بار پھر اندہ دھند فائرنگ شروع ہو گئی کھنڈر سے باہر ہر طرف شولے رکس کرنے لگے درو دیوار کی کٹسیاں اڑنے لگی اور شاخیں کٹ کٹ کر گرنے لگی مجھ پر یہ انکشاف ہوا گئے اب فائرنگ کا آہنگ اور ہے اب فائرنگ کا سارا زور ہماری دائی جانب تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ دائی جانب سے جوابی فائرنگ بھی ہو رہی ہے چاروں طرف یکنم کوہرامسہ مچ گیا یہ کیا ہو رہا ہے جیکی کی آواز سنائی دی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لگتا ہے کچھ اور لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں وہ دھماکوں کے بے بنا شور میں جیکی کی لڑکڑکتی ہوئی آواز دوبارہ اُبری اس کی آواز میں ہلکا سا جوش تھا میرے دل میں ایک دم نقارہ سا بجا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ہمارے ساتھی یہاں موقع پر پہنچ گئے ہیں مگر پھر فورا ہی میں نے خیال کو رد کر دیا ہمارے ساتھی باقی ہی کتنے بچے تھے انور خان چوہان اسحاق اور جیل سے رہائی پانے والے دو بندے یعنی کل پانچ افراد مگر یہاں جس طرح کی فائرنگ ہو رہی ہے لگتا ہے کہ یکا یک دو ڈائسو افراد پوری طاقت کے ساتھ ایک دوجہ سے بھل گئے ہیں ہر طرف للکارے گونج رہے تھے اور ہتیاروں کی کھٹا کھٹ سنائی دیتی تھی زخمیوں کی پکار گھوڑوں کی ہنہناہٹ گولیوں کے سرلائے اور دستی بموں کے دھماکے میدان جنگ کا سا منظر تھا دستی بم کے ایک سماد شکن دھماکے کے بعد ایک جسم اٹھتا ہوا ہمارے جھوپنے نوہ کمرے کے سامنے آن گرا میں نے ٹارج کی روشنی پھینکی اور ششدر رہ گیا یہ شخص سبز وردی میں تھا اس کا بازو کندے پر سے صاف اڑ گیا تھا اور گردن پر سے مٹھی بر گوشت غائب تھا غالباً وہ یہاں گرنے سے پہلے ہی دم چھوٹ چکا تھا جیکی نے بھی سبز وردی کی جھلک دیکھ لی وہ پکار کر بولا یہ تو نل پانی کے لوگ ہیں اور کافی تعداد میں ہیں میں نے اس کے فکرے میں اضافہ کیا میرے لیے سب سے خوش آئے چیز وہ رائفل تھی جو سبز وردی والے کے حاصل چیتل کی لاش کے پاس ہی گری تھی میں نے رائفل پکڑے اور سرکتا ہوا پیچھے آ گیا یہ رائفل میرے لیے بالکل اجنبی تھی لیکن تیار حالت میں تھی میں نے ٹریکر دبایا تو زبردہ ترہت سے ایک برس لکڑی کی وہ سیدھا چھت میں لگا اور بہت سی مٹی ہمارے اوپر گری میرے رگوں پے میں اعتماد اور جوش کی نئی لہر دوڑ گئی میں نے رائفل پر گریفت مضبوط کر دی اور ایک دیوار کی اوٹ لے کر چوکس بیٹھ گیا دو تین پکارتی ہوئے آوازیں میرے کانوں میں پڑی ان میں سے ایک منہوس آواز پانڑے کی بھی تھی مصاخ تیش کی عالم میں اپنے ساتھیوں کو ہدایت دے رہا تھا غالباً دوسری فائرنگ اسے شدید نقصان پہنچانے سے قاسر رہی تھی اگلے دس منٹ میں دو تین مختصر وقفوں کے سوا زبردست فائرنگ جاری رہی اس فائرنگ میں چھوٹے پسٹول سے لے کر برست مارنے والی بڑی ویرائفلوں تک ہر طرح کا اسلام استعمال ہو رہا تھا لگتا تھا کہ چوٹ برابر کی ہے بلکہ نل پانی سے آنے والوں کو کچھ برتری حاصل ہے مگر ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے پانڑے کے دو تین ساتھی بڑی موثر فائرنگ کر رہے تھے اور مخالف فریق میں سے کسی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے یہ جگہ ایک چھوٹے سی تیلے پر تھی اور جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہاں تینہ فراد جیتری کن کے ساتھ موجود تھے جاکی کا خیال بھی یہی تھا کہ جب تک پانڑے کے بندے تیلے والی جگہ پر موجود ہیں ان کا پلڑا بھاری رہے گا پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آئی کہ میں یہاں اس کھندر کی پناہ کا کو چھوڑ کر نکل اور بھاگتا ہوا اس تیلے پر پہنچ جاؤں اندہ دھند گولیاں برساؤں اور اپنے سامنے آنے والے ہر زیروں کو چھلنی کر دوں پھر نل پانی والوں کو میری لاش تیلے کی برندی پر سے ملے میرے جیسے پر گولیوں کے انگند زخم ہو وہ لوگ میری لاش کو لے کر نل پانی جائیں اور میرے کردار پر لگے ہوئے بزدلی اور کمہمتی کے سارے داغ میرے لہو سے دھل جائے سوچنے اور عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے میں بھی سوچ رہا تھا لیکن عمل نہیں کر پا رہا تھا میرے اندر انقلاب ضرور آیا تھا مگر ابھی یہ انقلاب اس درجے تک نہیں پہنچا تھا کہ میں ایسا بڑا قدم اٹھا سکتا اچانک فائرنگ دھیمی پڑ گئی اور یوں لگا کہ فائرنگ کا آہنگ بھی تبدیل ہو رہا ہے درختوں میں حرکت کرتی ہوئی روشنے تیزی سے بائیں طرف ہٹنے لگیں جیکی نے پکار کر کہا میرا خیال ہے کہ پانڈے کے لوگ بھاگ رہے ہیں کچھ دیر بعد مجھے بھی لگا کہ جیکی ٹھیک کہہ رہا ہے میں نے دو گھوڑوں کو برق رفتاری کے ساتھ اپنے سامنے سے گزرتے دیکھا ان پر سبز اور خاکی وردیو کی جھلک نظر آئی دائی طرف سے ہونے والی فائرنگ ایک دم زور پکڑ گئی تھی جو فائرنگ بائیں جانب سے ہو رہی تھی وہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ دور بھی چلی گئی تھی یکا یک کھنڑر کے بالکل سامنے سے ایک گرشتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی تابیش تابیش تم کہاں ہو میری رگوں میں لہو اتھل کر رہ گیا سر سے پاؤں تک جوش کی ایک لہر چلی اور پھیل گئی ہوں انور بھائی اس کے ساتھ ہی میں نے ٹارچ کی روشن دائرے کو حرکت دی انور خان اور عصا کو قابو کی طرح جھپکتے ہوئے اندر آگئے ان کے ساتھ سبز وردیوالے چار پانچ مسلح فراد بھی تھے انور خان کا چہرہ جوش سے تم تمہ رہا تھا وہ سر تپا ایک جنگ جنگ پتھار نظر آتا تھا ہم بغل گیر ہو گئے وہ میرا ماتھا چونکر بولا یار ایک دم تم کہاں چلے گئے تھے بڑا پریشان کیا تم نے اس حاق بھی مجھ سے بغل گیر ہوا یہ تفصیلی بات کا وقت نہیں تھا اکہ دکہ فائر ابھی تک ہو رہے تھے دو مسلح فراد جیکی کے پاس رک گئے ہم کھندر سے باہر نکل آئے مجھے سامنے ہی ترختوں کے نیچے پانچ چی افراد کی لاشیں نظر آئیں ان میں زیادہ تر زرگاں کی لیے تھے ایک بارشی گڑے میں ایک گھڑا بھی مردہ پڑا تھا تیلے کی اردگرد بھی جانی نقصان ہوا تھا دو تین لاشیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی سبز وردیوں والے افراد زخمی کو اٹھا رہے تھے اور یہاں ماں بکھرے ہتھیاروں پگڑیاں بغیرہ ایک کٹھی کر رہے تھے ایک شخص جھکا اور اس نے خودروں گھاس میں سے دھات کی بنیوی کوئی چیز اٹھا لی انور خان نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا یہ ایک آہنی راڑ تھا اس پر اخفی روپ پر دو چار چھوٹے راڑ لگے ہوئے تھے اقب میں ایک گول جالی سی تھی دیکھنے میں یہ ٹی وی این ٹینہ جیسا لگتا تھا اندازہ ہوتا تھا کہ بھاگنے والے دیگر کئی چیزوں کی طرح یہ آلہ بھی چھوڑ گئے ہیں اسی دوران میں کسی نے اقب سے مجھے دبوچ دیا یہ زبردست دوستانہ گریف تھی میں نے پلٹر دیکھا یہ ڈاکٹر چوہان تھا ٹارچ کی روشنی میں مجھے اس کی آنکھوں میں نمی دکھائی دی اس کا زخمی کندہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا فائرنگ تھم چکی تھی لیکن ایک گرم موزر ابھی تک چوہان کے ہاتھ میں تھا یہ سب کیا ہے چوہان اتنے سارے لوگ تمہارے ساتھ ہم تو صرف چھے بندے باقی بچے تھے میں نے پوچھا وہ بولا تم غلط کہہ رہے ہو ہم چھے نہیں صرف پانچ بچے تھے تم تو جہر کے کنارے پشاپ کرنے کے بہانے نکل گئے تھے وہ جس وجہ سے نکلے تھے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں بہرحال جو کچھ ہوا ہے تم اسے اللہ کی مدد کہہ سکتے ہو حالات ایک دن بہت تبدیل ہو گئے ہیں ہم ابھی تمہیں تفصیل بتاتے ہیں چوہان نے کہا اس کی آواز میں ایک جوشیلی لرزش تھی انور خان اور دیگر افراد ٹیلے پر چڑ گئے میں بھی ان کے ساتھ گیا یہاں اب نل پانی کے مسلح سپاہیوں نے پوزیشنیں سنبھال لی تھی ٹیلے پر دو تناور درختوں کی اوٹ میں انور خان نے بتایا کہ یہ جیتری ہے یہاں اس منظر میں موجود سب سے اہم چیز دو انسانی راشئے تھی یہ دونوں پانڈی کے ساتھی تھے ان کی سبز اور خاکی وردیاں لہو رنگ تھی تاہم غور سے دیکھنے پر پتا چلتا تھا کہ ان کے جس پر گولیاں نہیں بلکہ کسی تیزدار آلے سے وار کیے گئے تھے میں نے اندازہ لگایا کہ جیتری گن چلانے والے ان دو افراد کی ہلاکت کے بعد ہی لڑائی ختم ہو سکی ہے انور خان نے یہ شاندار گن اور اٹھ کا سارا فالتو ایمونیشن اپنے قبضے میں لے لیا دونوں افراد کی خونچکا لاشئے وہاں سے اٹھوا دی گئی جلدی ہم بارودہ جیکی کے پاس واپس چوکی کے کھندر میں آ گئے یہاں بہت سے افراد جمع ہو چکے تھے وہ سب نلپانی کے سپاہی تھے ان کے چیروں پر فاتحانہ رنگ تھا وہ جیکی میں بہت تلجسپی ظاہر کر رہے تھے جائے کی نشے میں اوٹ پرنانگ بولتا جا رہا تھا میں نے چوہان سے سرگوشی میں پوچھا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں نلپانی کے سپاہی تو اس معاملے میں غیر جانب دار تھے وہ اس لڑائی میں کیسے آ گئے بس آ گئے بلکہ کود پڑے اور علل ایران کود پڑے چوہان کے آواز میں چھپا وہ جوش نمائی ہو گیا میں سمجھا نہیں اس نے میرا کندہ دبایا گریفت میں جذباتی کیفیت تھی اس سرگوشی میں بولا نلپانی والی میدان میں آ گئے ہیں چھوٹے سرکار اور رکمجی میں پوری طرح ٹھن گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین جگہ زبردست ٹاکرا ہوا ہے اس دوران میں انور خانے میرا بازو پکڑا اور بولا تابیش آؤ تو میں اپنے افسادی سے ملواؤں جس کی وجہ سے ہم حکم کے کتوں کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہوئے کون ہے یہ میں نے پوچھا وہی جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ٹیلے پر چڑا اس نے جیتری چلانے والے دونوں سپاہیوں پر تلوار کے وار کیے اور ان کا قصہ پاک کیا انور خان اور چوہان مجھے لے کر گھنے درختوں میں گھسے یہاں ابھی تک دھونا اور بارود کی دون تھی ایک جگہ خوشک جھاڑیوں میں آگ لگی ہوئی تھی یقیناً ایسا کسی دستی بم کے دھماکی کی وجہ سے ہوا تھا جھاڑیوں کی قریبی زمین پر دو تک زخمی پڑے ہوئے تھے انور خان نے مجھے چادر میں لپٹے ہوئے ایک زخمی کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا ایک نوجوان لڑکا اس زخمی کے پاؤں پر پٹی باندھ رہا تھا مجھے لگا کہ یہ زخمی کوئی عورت ہے اچانک وہ عورت حرکت میں آئی اور میرے قدموں میں گھر پڑی وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اس کی آواز نے میرے چودہ طبق روشن کر دیئے وہ کوئی اور نہیں سلطانہ تھی میں بیٹھ کیا میں نے اسے کندوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا لیکن وہ میرے پاؤں سے لپٹے رہی مجھے معاف کر دو محروج مجھے معاف کر دو وہ بس یہی کہتی جا رہی تھی اس نے اپنا سر مول پیٹ لیا تھا وہ جیسے مجھے اپنی شکل بھی دکھانا نہیں چاہ رہی تھی چوہان نے نو عمر لڑکے کے ساتھ مل کر اسے بمشکل میرے قدموں سے علاہدہ کیا وہ میرے پہلو میں ایک طرف جا پڑی اس کا چہرہ بدستور چادر میں پوشیدہ تھا انور خان مجھے دلاسہ دیتے ہوئے ایک طرف لے گیا میں نے اپنی آنکھوں میں نمی پوشتے ہوئے کہا میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہے معزی سامین حضرات اس دلچسپ داستان کے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی